اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میں ہوں حیصل سید آپ میرا یوٹیوب چیز دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو ماضی میں لیے جنتے ہیں یعنی ہم آپ کو اپنے ساتھ حال میں گھما تیرے سید کرا تیرے مکلی مقامات کی آج سوچوں دوستوں کیوں نام ٹھوڑا سو ماضی میں جان کریں ماضی ہماری زندگی کا اہل حصہ ہے جسے ہم سالے جو انگلوں کے آپ بھی ماضی کو یاد کرتے ہوگے بیٹھتے ہوگے بچپن کو سکول جاتے تھے کالج جاتے تھے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں اس میں کیا شرارتیں کرتے تھے گیم کھیلتے تھے اس میں کتنی ساری اس وقت کی ہماری وہ یادیں کیا وہ ہوتا تھا پیٹھو گرم ہوتا تھا اور کیا ہوتا تھا گلی ڈنڈا اور فیزیکل کیسن کی گیمز ہوتی تھی پھر یہ ہمارے ماضی میں اگر جانکے تو ہمارے ماضی بہت اہم ہے اس میں دیکھے ہمارے وہ رشتے جو آپ سے بچھڑ گئے ہیں پھر یہ ہمارے ماضی میں ہی تھے ماضی کیسا تھے اگر اس ماضی کے ساتھ ہم ان کو بھولتا ہوں نہیں گئے وہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہار میں بھی چل رہے ہیں ہر میں بھی چل رہے ہیں ماضی ایک درخت کی طرح ہے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اس کے ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ جو جو انکروہ کرتے ہیں وہ پودا ایک درخت بندائیت ہے ماضی کا تاناور درات جس کی پھوٹتی کمپنوں میں کبھی ہم بیٹھ کے حال میں آئے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا دو گیا اس میں ہماری یادیں مفتوس ہوتی گئے دوستو آج ہم اسی طرح کی ایک یاد لے کے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کیسٹوں کے دون ٹیپرکارڈر ہوا کرتے تھے کیسٹس کا جنون ہوتا تھا کوئی نیا والی مایا یا آنے والا ہے تو ہمیں اس کندلار ہوتا تھا آج ہوتا تھا ہم اسی مارکٹ سے دوڑے دوڑے لاکر اپنی سننے کا جنون ہوتا تھا کہ ان سن لے اس سے پیچھے چلے جائیں تو ریکارڈ پلے ہوا کرتے تھے جس کو خالی ریکارڈ بہتے ہیں یہ اس پیچھے جو ہے یہ ہمارے پاس میں نے تو رکھے ہوئے کوئی جیس پیچھے نہیں یہ ہوا کرتے تھے ایک سائٹ چال جاتی ہے تو پھر دوسری سائٹ ہم پر ڈالتے تھے جس کو پلے کرتے تھے اس کا زیادہ اس کا ہمارے بڑھوں نے گزارا ہے اس کے ساتھ کچھ بچپن ہمارا بھی ان ریکارڈ کو سنٹے ہوئے گزارا پھر در ٹیپ ریکارڈر آئے کیسٹوں کی کولیکشن ہوتی تھی خوبصورت رائق بنے آکتے تھے جناب کیسٹیں سجا سجا کر رکھنی ہے اس میں والیم بنا کر رکھتے ہیں اس پر اسطکر ہوتے تھے اے بی سی ڈی جناب ترطیب سے رکھے ہوئے ہوتے تھے گانے انڈیا نہ لگ پاکستانی نہ لگ گزرے نہ لگ آپ لوگ بھی وہ ایسا ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوں گے کولیکشن میں اس دور گزرنے کے بعد پھر چینج آئی پھر سی بیز آگئی بہت کم عرصے کے لیے پھر یو ایس بی آگئی اسی میں سارا روش ہوتا ہے کیسٹس میں تنہا بیس کانے ہوتے تھے یو ایس بی میں ڈیر سارا روش آپ اس میں رکھ سکتے ہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں پھر میں کیسٹس ہو موویز ہو سارا روش تو جناب یہ آپ کو اس ماجی کیسٹس میں لیے چلتے ہیں جس میں یہ ہوا کرتے تھے ارکارٹنیر یہ اس کا اس میں سپیکر لگا ہوتا تھا ٹھیک ہے نہیں اس کو ساتھ ایسے رکھ لیا گرتے تھے اور یہ ہے ارکارٹنیر اس میں ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس میں گانے میں دس یا پندرہ گانے ہوتے تھے ایک سائٹ پہ یہ اس پہ ہوا کرتی تھی وہ جادوی سوئی جو اس کے اوپر رکھتے تھے اور یہ جب گمتا تھے اس کے اوپر چلتی رہتی تھی اور پھر گانا ختم ہوتا تھا تو یہ آٹومیٹیکل واپس سے آجاتی تھی دوستو اس کو ٹھیک کروانا جاتا ہوں اس کو واپس سننا جاتا ہوں مگر کیا آپ جانتے ہیں اس کو کوئی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے والا پنڈی اسلامباد میں کوئی اس جگہ موجود ہو تو میں اسے ٹھیک کرو ایک دفعہ پھر اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں یہ اس کا والیہ موجود کرتا تھا جی ٹھیک ہے جی پاور والیہ اور یہ اس کی وہ چیزیں جو خراب ہو گئی یہ یہ کچھ عقصہ پہلے تک ٹھیک رہا ہے بجاتا رہا ہوں اس کو میں کبھی دیل کرتا تھا اس میں یہ ریکارڈ لگا کے تو سننا رہتا تھا مگر شفٹنگ کے دوران اس کو پتہ نہیں کیا ہوا یہ بڑا ریکارڈ ہوا کرتا تھا بوسر گانے ایمی کمپنی ہوتی تھی ایمی اف پاکستان یہ فلم کا نام گانے اس کے پیچھے یہ سنگرز گانوں کے نام اور یہ ہوا کرتا تھا بڑا ریکارڈ اور یہ جس کے اوپر کیا مالی کی آتے کی محفوظ رکھے میں میں بہت سمال کے رکھے ہوئے یہ وہ دور تھا جس میں ہم بہت خوش تھے خوش الحمد اللہ آج بھی ہیں مگر اس دور کی اور بات تھی اسی کوئی یاد کر تو ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا دور تھا جی حالانکہ یہ گزر جائے گا تو اس کو بھی کہیں گے بہت اچھا دور ہے بہت میں نے اس کے علاوہ رکھا ہے ٹیپر کارڈر ہوا کرتے تھے کیسٹروں کی پوری کلیکشن رکھی ہوئی ہے بالکل فٹ کر سمبھال کر رکھی ہوئی انمیہ یہ ہے کہ میرا ٹیپر کارڈر بھی نہیں لکھا کیا کر کالا جی روڈ پر کسی نے بتایا کچھ ٹھیک کرنے والے گیا تھا مگر مایوس لٹا وہ گیرے تھے فلاندھ کام مالا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے تو اسے ڈھولتے ڈھولتے اور بھی کام آتے واپس آگئے میں نے کہا چلو کسی دن جاؤں گا پھر ٹھیک کر روڈ تو یہ جنات ہمارا ماضی آپ بہت ساری ماضی کی یاد ہے آپ ماضی کے بغیر تو حال نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے اور حال میں رہتے ہو مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ماضی حال مستقبل کا چوری دامن کا ساتھ ہے کیسے بول سکتے ہیں ماضی کو تو امید ہے دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ میرے ماضی کا کچھ حصہ آپ کے ماضی سبسکرائب کرتے ہوئے آپ ہماری عزت افزائی کریں گے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے رب تعالی سب کو سب کے ڈاؤن خوش سے بار دیں اللہ تعالی سب کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید ماضی میں جنکلے کا موضہ دیں گے اور پھر جب گم جائیں گے تو پھر آپ کو ساتھ لیے جائیں گے آپ اور ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں